میں آپ کے لئے کچھ ثبوت لایا ہوں اپنے پاس تو انہوں نے ایک طالب علم کو تلاش کیا زیال علوم کا علامہ مندیلوی صاحب کے مدرسے کہ ایک طالب علم تھا حیاتی وہاں پڑھتا تھا مختلف پڑھتے رہتے ہیں ایک دوسرے مدارس میں تو اس سے اعلان کروایا اور میں نے کہا یہ تو دھوک ہے یہ تو وہ تو ہے یہ تمہارے مسلکہ تمہارے مسلکہ کر ہمارے مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ چار پانچ آدمیوں کی اصلی تحریریں میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ کچھ عرصے تک یہ ہم شائع بھی کر دیں گے ان آدمیوں نے لکھ کر دیا ان آدمیوں نے لکھ کر دیا کہ گھومن کے دلائل نہ دینے کی وجہ سے ہم سمجھ گئے کہ گھومن لوگ جھوٹے ہیں اشاہ تو توید حق کہیں اور ایک آدمی نے تو یہاں تک یہ الفاظ لکھے کہ میں رب العالمین کو گواہ کر کے کہتا ہوں میرا عقیدہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام سنتے ہیں لیکن مناظرہ میں دیکھا کہ لیاز گھومن کہہ رہا تھا پتہ نہیں چل رہا یہ عقیدہ کس کا ہے تو بات سمجھے گے نہیں تو یہ میرے پاس اصل ان لوگوں کی تحریریں موجود ہیں جنہوں نے لکھ کر دیا کہ اس مناظرے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ درست ہوا اور اگلی بات سمجھے درہا چاند مہینے بعد پھر جھنگ کے علاقے میں یہی مسئلہ پیش ہوا وہاں پہ سارا دن یہ کوشش کرتے رہے کہ ہماری جگہ پہ آؤ میں نے کہا یہ خامہ خاہ تم شیطانی کرنا چاہتے ہو مناظرہ کرنا تمہارا پروگرام نہیں ہوتا اس لیے اگر کرنا چاہتے ہو تو تشریف لاؤ ہماری جگہ پہ کیمے کی چک وہاں پہ بہانہ کے قریب ہے چنیوٹ اور جھنگ کے درمیان میں وہاں پہ یہ آئے اور بڑے وچارے ڈر ڈر کر آئے پہلے کہا کہ ہمیں لکھ کر دو ہمارے ساتھیوں نے زمانت لکھ کے دی کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا کہتے ہیں نہیں پھر وہ باہر والی گلی کا بھی لکھ کے دو کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا وہ اپنی کرتود یاد تھے نا وہ چھنی تاجہ والے کہ کہیں وہ ہی ہمارے ساتھ اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھیوں نے وہ بھی لکھ کے دیا تو پھر کہنے لگے نہیں ہمیں وہ اگلی چوک تک کا لکھ کے دو کہ وہاں تک کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھیوں نے وہ بھی لکھ دیا کہ آؤ سائی اور پھر آیا مینو کاروی کا بھتیجہ اور ایک دو مفتی اور شروعی گفتگو میں نے کہا چھنی تاجر احان میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک چیز تیہ ہو چکی تھی تو ہم اس سے بھاگنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے نئی بات نہیں لکھی لیکن اب چونکہ نئی گفتگو شروع ہوگی آج پتروں میں آکھے دیکھ دیں عقیدہ کہندہ سامنے ہاتھ ہے میں نے اپنا عقیدہ لکھ کر پیش کیا حضرت علامہ مناظر اسلام مولا خضر عیاد صاحبی میرے ساتھ پانچ سیڑھیاں موجود ہیں پورے پانچ گھنٹے مناظر ہوا کتنے پورے پانچ گھنٹے وہی تلکا بے تلکا پورے پانچ گھنٹے اور میں نے اس ابتدا میں کہا میں نے کہا حضرات میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا دل دکھانا نہیں چاہتا لیکن صرف ایک حقیقت حال بتانا چاہتا ہوں ابتدا سے کہہ رہا ہوں کہ اعمت آ جائے گی مناظرہ نہیں کرو گے عقیدہ کھول کر بیان نہیں کرو گے اور میں نے ابتدا میں کہا یہ اب کہہ رہا ہوں اور انتہا پہ بھی یہی کہوں گا کہ تم نے اپنا عقیدہ کھول کے اور ہوا وہی پانچ گھنٹے ہم بتاتے رہے محترم عقیدہ بتاؤ عقیدہ کہتے ہیں بیا باہیات ہیں میں نے کہا یہ جگڑا نہیں ہے تمہارا میرا اختلاف ابو جاہل سے شروع ہوتا ہے اگر تم ابو جاہل کو مردہ مانتے ہو تو لکھ دو ابو جاہل مردار ہے پھر انبیاء کے یاد پہ گفتگو کریں گے مانتے ابو جاہل کو بھی وہ باہیات ہے سارے کافروں کو زندہ مانتے ہو نام نبی کا لیتے ہو اور پھر میں نے سوال کیا کہ محترم یہ بتاؤ ذرا تم حبس روح کے قائل ہو یا خروج روح کے طلبہ حضرات بیٹھیں علماء کی تو ہم خادم ہیں علماء کے طلبہ کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہتے ہیں نا علماء جو بند کو نہیں مانتے تو میں نے پوچھا کہ محترم تم کس بات کے قائل ہو موت کے وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی یا حبس ہو گیا کوئی سمجھو بات کو کہ کوئی نہ طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں حبس ہوا یا خروج ہوا کہنے لگے یہ جو ہے موت سے پہلے کی بات ہے موت کے بعد کی بات کریں قبر کے اندر کی بات کریں میں نے کہا چلو یارہ آپ کے ساتھ رہائت کرتا ہوں قبر کے اندر کا سوال کرتا ہوں چلو آپ اس کا جواب نہ دیں سیڑھیوں آپ دیکھیں سیڑھیوں میں موجود ہے ویڈیو سیڑھیا موجود میں نے کہا آپ میں سوال ہے کہ روح روح واپس آگئی یا روح آلی اللی جین میں موجود ہے اندہ صدرت المنتہا وہاں پہ موجود ہے اور صرف کنیکشن ہے اور تعلق ہے پانچ گھنٹے بیچارے نے زور لگایا کہ جان چھوٹے میری جان چھوٹے آخر کار شور زیادہ کرتے تھے ہم نے تیہ کیا کہ ایسا ہے کہ تم کرتے ہو شتانی دس پندر آدمی جو تم نے بٹھائے ہوئے شرارت کے لیے اس لیے میرے ساتھی بھی سارے باہر جائیں اور تمہارے بھی تم اور میں دو اندر اکیلے دو بیٹھ گئے اندر اکیلے اندر سے لگا دیا تالہ دو کیمرے والے میں نے کہا آپ بتاؤ عقیدہ اب کون ہے شور بتانے مچانے والا اب سیڑھیوں دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا بابا بیٹھ گیا وہ بیچارہ ساتھ بیٹھا دو کیمرے والے اور ایک وہ اور میں میں نے کہا عقیدہ لکھ صرف میری ایک ہی بات ہے وہاں پہ لکھ بتا لکھ وہ بیچارہ کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر کبھی ایک بات کہتا کبھی دوسری بات کبھی کہتا کہ تم امیر صاحب سے لکھا کے لاؤ میں نے کہا یار میں امیر صاحب سے لکھا کے لاؤں گا ناظم صاحب کا کہ اس سے لکھا کے لاؤں گا تم بھی اپنی تمام جماعتوں سے لکھا کر لاؤں گے کہنے لگے جی لکھا کے لاؤں گا اس پیس حابہ سے لکھوا کے لیا ہوں گا میں نے کہا لکھاؤ گے کہتا ہے جو ان کی بدرگوں سے لکھاؤ گا میں نے کہا اور کہتا ہے تبلیغی جماعت میں نے کہا حاج عبدالوحاب بھی لکھ کے دے گا تمہیں بس چوپ میں نے کہا یہ تو کہو کہ ان کی زمانت نہیں لیتا اگر نام لیا تو پھر بولو کہ حاج عبدالوحاب صاحب سے بھی لکھاؤ گے تبلیغی جماعت والوں سے بھی لکھاؤ گے تو پانچ گھنڈے کے بعد بچارے نے جب پھنسا کوئی جگہ نہ بچی جانے کی اور اس کے ساتھی کھڑکیوں پہ دروازہ دستک دیتے تھے کھڑکیاں بجاتے تھے پیچھے مڑ کے بچارہ دیکھتا کہ کوئی آ گیا مدد کے لیے لیکن اندر سے تو ہم نے کنڈا لگائے ہوا تھا ہمارے ساتھی کہتے ہیں جاری رکھو کام وہ کہتے ہیں نہیں بس کرو کام نہیں اورا پورا آپ دیکھیں تماشا ہے وہاں پہ سیڈی میں ویسے بھی کوئی دروازے پہ ہاتھ لگاتا تو مڑ کے فوراں چونکہ دروازہ اس کے پیچھے تھا فوراں گھوم کے یوں پیچھے دیکھتا تاکہ کوئی آ گیا حل میں مستغیسن یہ سغیس ہو لانا علی وجہ اللہ تو اس وقت بچارے نے پھنس کے کہا کہتا ہے جی روح واپس آ گئی روح واپس ہے میں نے کہا شاباش بہت اچھے اس وقت میں نے اسے کہا میں نے کہا تمہیں آج وہ کام کیا جو آج تک تیرے بزرگوں نے نہ کیا تیرے بزرگوں کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو چھپایا نہ واضح کرنے دیا کہ روح کا تعلق ہے یا روح کا دخول ہو چکا اور آج تُو نے یہ بات کہہ کے اپنے بہت ساروں کی تردید کر دی بہت ساروں کی تردید کر دی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ روح یہاں پہ نہیں روح وہاں پہ ہوتی ہے تو میں نے کہا مہربانی کر کے یہ بات لکھ دے تو آپ پانچ گھنٹے کے سیٹھیاں دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ الفاظ لکھ کر اور جس وقت گفتگو ختم ہو گئی جانے لگے تو میں نے اس وقت ان کے مناظر کو کہا مناظر کو میں نے کہا کہ محترم کہنے لگے کہ کیمرہ بند کر دیں میں نے کہا دیکھو جو کام آپ نے چھنی تاجہ رہان میں کیا دو ڈھائی تین سو آدمی آپ تھے ہم آٹھ نو آدمی تھے آپ نے جو طفانے بتمیزی مچایا آج ہم اس سے دس گنا چھوڑو ہزار گنا زیادہ آپ سے کر سکتے ہیں جگہ ہماری اصلے والے ہمارے آدمی پیرا ہمارا جگہ ہماری سب کچھ ہمارا ہم آپ کے جوتیوں اتروا کے مار کے بھگائیں اور پیچھے کیمرہ آن کریں کہ دیکھو جی بھاگے جا رہے ہیں لیکن یہ بتمیزی تم بھی کرو اور ہم بھی کریں مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہوگا میں نے کہا یہ کام ہم نہیں کریں گے میں نے اپنے ساتھیوں کہا ان کا کیمرہ آئے ان کا کمپیوٹر اٹھاؤ کتابیں اٹھاؤ دروازے تک رخصت کر کے ہو ان کو گاڑی میں ان کا سمان پہنچا کے ہو احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا اور میں نے وہاں بھی ساتھیوں کو کہا وہ جو کچھ مرضیہ کرتے رہے ہیں وہ تو ہوئی جو باطن اور ہم الحمدللہ حق والے ہیں کبھی غلط کام نہ کیا ہے اور نہ کبھی اندھا کریں گے اپنوں کے نشتر بھی سہلے نا ٹکرانا فقط جو کم کم دیوباند کا نام لیتے ہیں بے شک نہیں نام لیتے ہیں ہمیں تو حیاء آجاتا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ایسا ایسا تھوڑا سا دلائل کی طرح میں آتا ہوں یہ ایک بڑا مسئلہ کہتے ہیں دیوباندی نہیں ہے منڈی باودین کا علاقہ یاد یہ درہ سیدھا کرو بیٹھ کے مزہ نہیں آرہا منڈی باودین کے علاقے میں یہی مسئلہ چلا وہاں پہ علامہ بندیالوی صاحب تقریر کر رہے تھے تقریر کرتے کرتے علامہ بندیالوی صاحب نے ایک بات کئی بڑی دل کو لگی فرمانے لگے کہ دیوباندی کون ہے